الحمد للہ رب العالمين محمد وعلید و اصحابه اجمعین عزیزان اگران السلام علیکم آج ہم قرآن مجید کے انیس میں پارے و قول اللہذین کا خلاصہ بیان کریں گے اس سے پہلے اٹھارویں پالے سے کچھ سورہ النور اور سورہ الفرقان ایک ایک آیت کی میں تشکر کروں گا سورہ النور کی آیہ نمبر ترپن میں ہم پڑھتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعمل السالحات لیستخلفنہم فیاللرد کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ لَذِرْتِضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلْنَّهُمْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا اس میں اللہ تعالی نے اہلِ ایمان کے ساتھ اور وہ جو عملِ صالح بھی کر رہے ہوں تین وعد فرمائے ہیں پہلی بات کہ خلافتِ ارزی عطا فرمائیں گے دوسری بات اسباب و وسائل کی دنیا میں دولت سے مالا مال کرنے گے تیسری بات کہ خوف و حراس کی جگہ امن و آفیت ادا فرماتے گے تین فرمایا شرط یہ ہے کہ مجھ پہ ایمان رکھو میرے ساسی کو شریک نہ ٹھراو